آج گجرات میں آئی ایس آفیسر پردیب شرمہ کو چوتھی بار مودی سرکار نے ایریسٹ کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پردیب شرمہ کو لگاتار کیوں ایریسٹ کیا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک مقدمے پردیب شرمہ پر کیوں لگائے جا رہے ہیں پردیب شرمہ وہ آفیسر ہیں جنہوں نے مودی جی پر ایک بہت بڑا کھلاسہ کیا تھا جب مودی جی مکہ منتری تھے تب انہوں نے پوری گجرات سرکار کی پولیس انٹیلیجنس بیورو ایٹی ایس اور کرائیم برانچ ان تمام ایجنسیز کو ایک مہیلہ کی جاسوسی پر لگا دیا تھا اس مہیلہ کی موومنٹس وہ کہاں آتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں وہ ہوتل کے کس کمرے میں رکھی ہوئی ہیں وہ کس سے بات کر رہی ہیں یہ ساری گتیویدیوں پر نظر رکھنے کے لیے گجرات سرکار کی تمام ایجنسیز مودی جی نے لگا دی تھی اور اس کا کھلاسہ پردیب شرمہ نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامے پر کیا تھا سپریم کورٹ میں آن اواث پردیب شرمہ نے کہا تھا کہ اس سمیں کے گجرات کی مکہ منتری اور برطمان پردھان منتری نریندر مودی جی کی ایک محلہ میں اسمان اور وشیش دلچسپی کے کاران مجھے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور مجھ پر گلت مقدمے رئیسٹر ہو رہے ہیں پردیب شرمہ کے اوپر جو بھی آروپ ہیں ہم ان کی نہ پیروی کرتے ہیں نہ ہم اس میں جانا چاہتے ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ دیش میں کیسے مودی سرکار اپنے تمام ویرودھیوں کے اوپر جو دمن چکر چلا رہی ہے وہ دیش کے لیے بہت خطرناک ہے مودی جی چن چن کر اپنے ویرودھیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں چاہے وہ پردیب شرمہ ہو چاہے وہ کوئی اور آفیسر ہو چاہے وہ آم آدمی پارٹی کے ایمیلیز ہو اور آم آدمی پارٹی کی سرکار ہو دیش میں مودی جی دمن چکر چلا رہے ہیں اور کیا دیش کی باگ ڈور ایسے پردان منتری کے ہاتھوں میں سرکچت ہو سکتی ہے جو صبح شام سوتے جاگتے اپنے ویرودھیوں کو فرجی مقدموں میں فکس کرنے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے صبح شام رننیتی بناتا رہتا ہو جو سنوب گیٹ کے ٹیپس تھے اس سے ایک بہت بھیانک سچ دیش کے سامنے آیا تھا وہ سچ یہ تھا کہ اس سمیں کے گجرات کے گرہ منتری امیج شاہ جی نے تمام ایجنسیز اس مہیلہ کے پیچھے لگا دی تھی اور آئی بی کے چیفوں ایٹی ایس کے چیفوں کرائم برانچ کے چیفوں ان کو بس وہ فون کرتے تھے اب وہ بتاؤ مہیلہ کہاں ہے صاحب کو بتانا ہے اب وہ بتاؤ مہیلہ کہاں ہے صاحب کو بتانا ہے اب وہ مہیلہ کیا کر رہی ہے صاحب کو بتانا ہے یہ کیا دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ایک عجیب طریقے کا پاگلپن اور مانسک اسنتولن دیش کے پردھان منتری کے اندر ہے ان ٹیپس کی آج تک جانچ نہیں ہوئی ہم کنی دو ایڈرڈز کے بیچ میں سممند کے بشے میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہ ٹیپس دکھاتے ہیں کہ ایک بہت ہی گھنونہ کرائم ہوا تھا گجرات میں وہ کرائم تھا فون انٹرسپٹ کرنا ایک نوجوان مہیلہ کے مومنٹ پر نظر رکھنا ایک نوجوان مہیلہ کی جانکاری کے بینا اس کے پیچھے تمام پولیس ایجنسی چھوڑ دینا ایک نوجوان مہیلہ کے بیڈروم میں جھاکنا اور اس کو دیش کا سب سے طاقتور وقتی اپنی نگرانی میں کر رہا تھا یہ بہت ہی کمبھیر سوال ہے اور آج پردیف شرمہ کی ایرس سے پھر سے یہ سوال دیش کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس طریقے کا پاگلپن اس طریقے کی دیوانگی مانسک اسنتولن جو دیش کی ٹاپ ایکزیکیوٹیو میں ہے وہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے اور دیش میں یہ جو دمنچکر چل رہا ہے اس سے دیش کو بہت بڑا خطرہ ہے مانسکتا ہے